ہم نے صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اقتداء میں اس مجبوری کے پیش نظر کے جواب دینا تھا لفظ خطا جو ہے اس کا استعمال کیا اور اب اس کا ہم مطلب بتائیں گے کہ وہ مطلب کیا ہے یہ جو لفظ خطا ہے اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے ماذا اللہ مترادف گناہ کا غلطی کا سیعہ کا نقص کا عیب کا وہ پھر اپنا موں بند رکھے کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے ہماری زبانیں کٹ جائیں ہمارے کلیجیں پھٹ جائیں ہماری جانے جسم سے نکل جائیں اس وقت سے پہلے کہ جو وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ توہین کرنے کا وقت ہو گستاخی کرنے کا وقت ہو اس سے ایسی زندگی سے کروڑھا درجہ بہت اچھی ہے جس بنیاد پر ہم نے بولا وہ ہمارے اصول میں لکھا ہے خود حدیث میں لکھا ہے دور دور تک توہین یا گستاخی کی بو بھی اس میں موجود نہیں بلکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں عجل کا باعث قرار دیا گیا ہے پیر صاحب کے کلام کی تشریح مختصر ہم نے کیا اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کیا ان کے کلام کی تشریح کے طور پر وہ لفظ اگلے بولے ہیں سیدنا پیر مہر علی شیاء آج زندہ ہوتے خدا کی قسم میرا یہ نظریہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو سو جوتہ مار کے ایک شمار کرتے کہ تم میری طرف ایسی باتوں کو منصوب کر رہے ہو جنہیں پیر صاحب اپنا مخالفین کہہ کے بول رہے ہیں یہ آج کے لوگ کیوں نہیں ان کو اپنا مخالفین کہہ کے بول سکتے اور ایسے علمی یتیم کروڑ بار بولیں ہم ان کی بولتی بل کریں گے اور پیر صاحب کا فیض قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا میری طرف سے ایک کھلی آفر ہے ہند میں پاکستان میں دنیا میں کوئی آدمی اس سرط پر جس پر پیر صاحب مخالفین کی دلیل کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں یہ پیر صاحب کے جواب کی تشریح چار لینوں میں کر دیں ایک میں کر دیں دو میں کر دیں اور میرے ذمہ جو غلطی آتی ہے وہ بتائیں کہ پیر صاحب نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا تم نے مطلب کیسے لی لیا جو بددیانتی کرنے والا ٹولا ہے ہم ان کو شاید قیامت میں بھی معاف نہ کریں اور پیش کریں گے ان کو گربانوں سے پکڑ کے پاک سیدہ کے سامنے میں نیک پاک پیروں شہزادوں نیک پاک آل سادات ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں لیکن روافظی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے رونگنے والے ان سے کہہ رہا ہوں پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ نے رابطہ فرمایا اور شاہین فکر رضا حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی حافظ اللہ تعالی آپ نے بھی فون پہ مجھ سے بات کی برے صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق و شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید آمد شرق پوری حافظ اللہ تعالی آپ کو بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے اور میرے استاذ محترم استاذ العلماء علامہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی پرننگ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے و فاشید میں شان سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کے لیے ہم ہر لحظہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سجدہ پاک کے مقام پر پہرہ دینے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے اور کسی گستاخی کی بوکی بھی ان کی طرف نسبت نہیں ہونے دیں گے کسی ہم عظمت رسول کے پاس باہیں پاس باہیں ہم چادرِ بطول کے پاس باہیں پاس باہیں آلِ سنت یہ کوئی تاجب کی بات نہیں یہ شروع سے ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا اور اس کی وجہ سے آلِ حق نے کبھی بھی حق بیان کرنا نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی و سلم دائمًا آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی ناظرین سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے اکامت دین اور فاہم دین کے مختلف پروگرام جاری ہیں حمال سنت و جماعت نسبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت عقیدت کو ان کے احترام کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک حصہ سمجھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذاتِ آلِ صفات ہم اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک نہیت ہی عدب و احترام اور عقیدت و الفت کا مرکز ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی میں ایک نہیں دو نہیں اس سلسلہ میں بہت سی کانفرنس سے سیمینار اور اجتماعات کا انعقاد کیا ہے اور یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ سالانہ جنت البقی کانفرنس کے انوان سے ہم حضرتِ سیدہ سیدت النساء سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزارِ مقدس کی بحالی کے لحاظ سے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں نجد کے جن لوگوں نے انہدا میں جنت البقی کے لحاظ سے امت کے سینے زخمی کیے ان کے خلاف ایک ننگی تلوار کی حیثیت میں بارہ مہینے ہم اپنا پیغام حق واضح کرتے ہیں بہت سے لوگ جو کبھی آلِ پاک کا نام لیتے ہیں اور دوسرے وقت وہ انہی لوگوں کے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے ہیں جو اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کے گستاخ ہیں اور جن کے اکابر کی گستاخیاں ہیں جن کی اپنی گستاخیاں ہیں ان کے ساتھ بغل گیر ہو کر کچھ لوگ پھر اہلِ بیت کا بھی اہلِ بیت کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اہلِ بیت کے دشمنوں سے پیار بھی کرتے ہیں یہ عجیب ایک صورتحال معاشرے میں پائی جا رہی ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سراتِ مستقیم پر چلتے ہوئے چودہ صدیوں میں اہلِ سنت و جماعت کا جو موقف رہا ہے عقیدہ رہا ہے شبنم سے شفاف آج بھی اللہ کے فضل سے اسی پہ ہم قائم ہیں اور اسی کی ہی بات کر رہے ہیں ہم جس ماحول میں ہیں جب بڑی بڑی توہینے ہو جاتی ہیں تحریکیں چلتی ہیں ایف آی آریں کٹتی ہیں زبان بندیاں ہوتی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شاید دنیا میں زندہ بھی ہیں یا نہیں اور ان پر بھی کوئی فرض ہے تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے تحفظ اہلِ بیعت کے لحاظ سے تحفظ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لحاظ سے مگر کچھ برساتی قسم کے لوگ آ کر اچانک نمودار ہوتے ہیں اور پھر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ الیاز والحفیظ ایسی صورتحال میں میں اپنے اس عظم کا اظہار کر رہا ہوں ماضی کی طرح آج بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی شانِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کے تحفظ کے لیے ہم ہر لحظہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سیدہ پاک کے مقام آپ کی عظمت اور آپ کی تعلیمات پر پہرہ دینے کے لیے اللہ کے فضل سے تیار ہیں اور تیار رہیں گے اور کسی گستاخی کی بھو کی بھی ان کی طرف نسبت نہیں ہونے دیں گے کسی نقص عیب گناہ یا گناہ کا کروڑمہ حصہ بھی اگر کوئی ماضی اللہ ان کی طرف منصوب کرے گا ہم ہی ایسے شخص کے مقابلے میں کھڑے ہو کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے تحفظ کو اپنی سعادت سمجھیں گے اور سیدہ پاک کی گردے رہ پر بھی پہرہ دیتے ہوئے یہ نعرہ بلند کریں گے ہم عظمت رسول کے پاسبہ ہیں پاسبہ ہم چادر بطول کے پاسبہ ہیں پاسبہ یہ نظریہ ہم محل سنت کو شیر مادر میں دے دیا گیا ہے اور اس پر کبھی بھی کوئی کمپرو مائز نہیں ہو سکتا پرلہ کے فضل سے ہمارا ماضی ہمارا حال اس پر گواہ ہے اور جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام آج بھی ہم اسی نظریہ کو اجاگر کر رہے ہیں جو شائر مشرق نے کہا تھا مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل بطول رضی اللہ تعالی عنہ اور آج بھی ہم شائر مشرق کے اس نظریہ کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا برخا کے ہو پاشید میں یہ ہماری زبان کا نہیں ہماری روح کا یہ اعلان ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس حق کا جو آئین ہے وہ ہمارے قدموں کی زنجیر بن گیا ہے زنجیر پاس پاسے فرمان جناب مصطفی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے فرمان کا لحاظ ہے اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتی تو کیا کرتے ورنہ گرد تربتش گردید میں ہم آپ کی تربت مبارک کے گرد چکر لگاتے جس کو تواف کہا جاتا سجدہ برخا کے پاشید میں آپ کے مرکد پرنور کی مٹی پر ہم سجدوں کی گل پاشی کرتے اگر آئین حق نہ روکتا اگر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کام کرنے سے نہ رکتا تو ہم یہ کام کرتے نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو یہ جو نظریہ ہے ہم اس نظریہ کے حامل لوگ ہیں اور اس پر مناظرے کرنے والے ہیں اور اس پر ہر وقت دفاع کے لیے اپنا سب کچھ دعو پہ لگائے ہوئے ہیں نہ ملازمت لیتے ہیں نہ وزارت نہ کسی طرح کا کوئی عوضہ نہ کسی ہم نے ہر باطل کو باطل کہا اس واسطے ہر ایک جسے زخم لگا ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ اس لیے ہمارے خلاف بولتا ہے کہ اسے اپنا درد ہے کہ ہم نے جب وہ چوری کر رہا تھا تو بلب جلا کے دکھایا تھا کہ یہ چوری کر رہا اور جتنے چوروں کی چوری کا پردہ چاک کیا تھا وہ آج چور چور کر کے شور مچا رہے ہیں تو آل سنت یہ کوئی تاجب کی بات نہیں یہ شروع سے ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا اور اس کی وجہ سے آل حق نے کبھی بھی حق بیان کرنا نہیں چھوڑا اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں اور ازان دیں گے پہرہ دیں گے اور آخری سانس تک انشاءاللہ ہر چور کا تاقب کریں گے اور یہ چوروں کے چیلے اس سے کہیں زیادہ بھی الٹے ہو کے بھی اگر بکواس کریں تو پھر بھی ہم کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے جنہیں لگ رہا ہے کہ ہماری باری آ رہی ہے اب فلان بٹن دبے گا تو ہماری چوری پکڑی جائے گی وہ سمجھتے ہیں غنیمت ہے موقع کہ ہم جتنا زیادہ اس سلسلہ میں شور مچا لیں تو یہ بات تہہ شدہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں ادنا گستاخی اور توہین جب کسی سے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے لحاظ سے بھی ہماری زبانیں کٹ جائیں ہمارے کلیجیں پھٹ جائیں ہماری جانے جسم سے نکل جائیں اس وقت سے پہلے کہ جو وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی معاذ اللہ توہین کرنے کا وقت ہو گستاخی کرنے کا وقت ہو اس سے ایسی زندگی سے کروڑہ درجہ موت اچھی ہے اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے تحفظ پورے دین کا کیا اور ایک سپاہی کی شکل میں محاذ پہ کھڑے ہیں اور آج عجیب صورتحال ہے کہ جو لوگ محاذ کے بھگھوڑے ہیں جنہیں چاہیے تھا کہ وہ محاذ پہ کھڑے ہو کر دفاع کرتے آج وہ خود بھاگے ہوئے ہیں اور محاذ پہ کھڑے مجاہد کی غلطیاں نکالنا چاہتے پورا قرآن صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی وجہ سے محفوظ ہے اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر جب واضح حملہ ہو رہا ہو ایسے میں ہر عالم پیر طریقت خطیب نات خان ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محاذ پہ آ کر جواب دے اور تحفظ کرے اور اگر ان لوگوں نے اپنا فریضہ سمجھا ہوتا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے خلاف جو ظالم کا لفظ چینلوں پہ بولا گیا تھا فدق کی آر میں ان لوگوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھا ہوتا تو یہ بھی جواب دینے کے لئے آتے تو انہیں بھی پتا ہوتا کہ جواب دیتے وقت کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں سے سیدنا پیر محر علی شاہ گزرنے کی وہاں سے کیا ان پر فرض آئد نہیں ہوتا قرآن اور اسلام کے تحفظ کا اگر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ فریضہ ادا کیا ہوتا تو ان کو بھی اس جواب کی ضرورت پڑی ہوتی جس جواب کی ضرورت پیر میرے رحمت اللہ کو پڑی تھی اور جس جواب کی ضرورت ان کے نقش قدم پہ کھڑے ہو کر ہمیں پڑی ہے اور ہم نے ان کے اس جواب کا ذکر کیا اقائد اہل سنت متواترہ پر حملہ ہو اور پیر چپ کر کے بیٹھا رہے تو یہ کہا تھا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی اس وقت کہا تھا کہ جب اقائد متواترہ پر حملہ ہو رہا ہو اور ہم چپ رہے تو جو لوگ بھگھوڑے بنے پیر صاحب کے فتوہ کے مطابق جن کی پیری مریدی اور فقیری کا حکمون انہیں اپنے لفظوں میں بیان کیا افسوس آج وہ لو لگا کے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس پورے دین پر پہرا دینے سے نجات ہے ہم عظمت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے لیے جیسے اپنی جان چھڑکنے کو اور نچھاور کرنے کو ہر گھڑی سادت سمجھتے ہیں ایسے ہی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو پر پہرا دینا بھی اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں اور جس پہرے کے دیتے وقت ہمیں جتنی گالیاں دیتا رہے کیونکہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے مگر افسوس ہے مجھے ان پیران طریقت پر ان سادات کرام پر ان علماء دین پر ان نات خانوں پر اور ان دیگر طبقات کے مسلمانوں پر کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کو بلکل نارمل سمجھا ہوا ہے کہ ان کی شان و عظمت پر جو کوئی حملہ کر لے نہ خود جواب دینا ہے نہ جواب دینے والوں کو جواب دینے دینے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حملہ آوروں کے ساتھی ہے کہ نہ خود مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور نہ جو مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں ان کو کھڑے ہونا دینا چاہتے ہیں اور ان پر حملہ میں دشمنوں کی طرح مکمل شریک ہو چکے ہیں اس بنیاد پر ہرگز ہرگز ہمیں اس موضوع کو اپنے طور پر بیان کرنے کا خیال بھی نہ آتا جیسے پوری زندگی نہیں آیا وہ اس لیے بیان کرنا پڑا کہ مخالفین نے صدقت صدیق اکبر حقانیت قرآن پاک اور حقانیت دین اسلام پر اعتراض کر دیا اور آڑ بنایا سیدہ پاکی ذات کو اور ان کے نام کی آڑ میں پورے دین پر جب انہوں نے حملہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ انہی کے نام کے حوالہ سے ہی جو جواب تھا وہ جواب دیا جانا تھا اور وہ جواب سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے دیا اور ہم نے اسی جواب کو اس کی حقائت کی اس کو پڑھ کے سنایا اب اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات نوٹ کی جائے کہ ہماری گفتگو کے اندر جو لفظ خطا آیا وہ اس جواب کے زمن میں آیا اگر مخالفین یہ اعتراض نہ کرتے تو کبھی بھی نہ پیر صاحب جواب دیتے نہ ہمیں جواب دینے کی طور پڑتی اور نہ ہی جواب دینے کے لیے اس رستے کی طرف کبھی چلا جاتا تو کوئی شخص بھی اپنے طور پر شوق پورا کرنے کے لیے یہ لفظ سیدہ رضی ہم نے ان کی آگے وضاحت کی وہ ساری چیز ہم آگے اس کو بیان کریں گے لہذا یہ عام کسی کے لیے نہیں کہ وہ یہ موضوع بنا کے چل پڑے یہ تحفظ دین کی خاطر مخالفین دین کے اعتراض کے جواب کے اندر یہ بات بیان کی گئی اور اسے اس جوابی کاروائی کا حصہ سمجھتے ہوئے اس مجاہد کے انداز کو دیکھنا چاہیے جو سرحت پہ کھڑا ہو کر مخالفین کا جواب دے رہا ہے اور دوسرے اس کے جواب کے لحاظ سے اس کی حوصلہ فضائی کریں کہ وہ جواب دے رہا ہے نہ یہ کہ اسے ہٹا کے دشمنوں کے لیے سارا محاذ خالی کرنا چاہیں تو یہ جواب کے جو پس منظر کو سامنے رکھنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے ورنہ کیا تک بنتا ہے کہ کوئی اس طرح کے لفظ خطا کی کوئی باتیں کرے اور اس موضوع بنائے یہ حفاظت دین کے لیے پیر صاحب نے یا دیگر ایمہ نے لکھا ہے اسی کو ہم نے پھر حفاظت دین کے نکتہ نظر سے حفاظت شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکتہ نظر سے جو پیر صاحب نے واضح کیا ہے حفاظت شان سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے نکتہ نظر سے ہم نے اس کو بیان کیا اور اس کی شرائط ساتھ بولا گیا دوسرا بہت سے لوگوں نے بددیانتی بھی کی خیانت بھی کی انہیں پتا تھا کہ لفظ کیا ہے اور وہ اس کو کیا بتا رہے ہیں کچھ تو ماذا اللہ ویسے علمی یتیم تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور کسی کی ڈکڈک بھی چل رہے تھے تو یہ یاد رکھیں جو شخص لفظ گناہ لفظ قصور لفظ نقص لفظ غلطی لفظ خطاکار یا خاتی یہ بول کر ہمارے بیان کا حوالہ دے رہا ہے وہ مجرم ہے ہمارے بیان کے اندر پیر صاحب سے لے کر میرا بیان اس پر تشریح ہے لفظ خطا کا ذکر ہے اور ہم اس لفظ کی جگہ کوئی اگر لفظ گناہ بولتا ہے صغیرہ گناہ بولتا ہے کبیرہ گناہ بولتا ہے لفظ سیع بولتا ہے لفظ قصور بولتا ہے لفظ نقص بولتا ہے عیب بولتا ہے خطا کار بولتا ہے ہم ان تمام خائن قرار دیتے ہیں اور کسی کو بھی اجازت نہیں دے گے کہ وہ لفظ خطا پر اپنی طرف سے یہ ہاشیہ چڑھائیں خطا اور خطا کار اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے غلطی جرم قصور ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے پیر صاحب نے بھی لفظ خطا کا استعمال کیا تو سوچ کے حالانکہ جو دلیل والے تھے وہ ناجائز امر کا ارتکاب یہ لفظ بول رہے تھے تو پیر صاحب نے جواب میں ناجائز امر کا ارتکاب لفظ بولنے کی بجائے لفظ امکان خطا بولا چونکہ خطا کا لفظ جس پس منظر میں ہم بول رہے ہیں حصہ بھی نہیں آتا اس خطا کا مطلب نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ ہے نہ سیعہ ہے نہ نقص ہے نہ عیب ہے اس خطا کا مطلب تو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں عجر و ثواب ہے ہم جواب دے ہیں لفظ خطا کے جو ہم نے اپنے طور پر نہیں بولا لفظ بولا اور وہ اس لیے بولا کہ وہ جواب دینا پڑ رہا ہے پورے دین کے تحفظ کے لیے اور اس میں وہ لفظ بولا اور اس کے اندر جس بنیاد پر ہم نے بولا وہ ہمارے اصول میں لکھا ہے وہ خود حدیث میں لکھا ہے اس کو دور دور تک توہین یا گستاخی کی بو بھی اس میں موجود نہیں بلکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ سلم کی زبان میں عجر کا باعث قرار دیا گیا ہے اس سلسلہ میں یہ وضاحت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ کچھ لوگوں نے بڑا زور دیا بار بار اس بات پر کہ یہ جو لفظ ان آخر میں یہ بڑا جیسے کوئی فتح کر رہے ہیں کہ دیکھو پیر صاحب کی عبارت میں یہ لفظ نہیں ہے میں نے تو خود عبارت پڑھ کے وقف کر کے لوگوں نے اس پر سبحان اللہ جو کہہ دیا اس کے بعد یعنی کے لفظ سے آگے اس کی وضاحت شروع کی یعنی یہ لفظ موجود ہے یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافظ تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے تو ہم نے تو دعوی نہیں کیا کہ یہ ابھی آگی پیر صاحب کی عبارت جاری ہے ہم نے یہ واضح کر دیا کہ عبارت ختم ہو چکی ہے لیکن اس تراز ختم کرنے کے لیے عوام کو سمجھانا یا خواس کو سمجھانا مقصود تھا اس کے لیے پیر صاحب کے کلام کی تشریح مختصر ہم نے کیا اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کیا ان کے کلام کی تشریح کے طور پر وہ لفظ اگلے بولے ہیں اور اس میں یہ بار بار کہنا کہ چیلنج کرتے ہیں کہ لفظ دکھاؤ لفظ دکھاؤ ان لفظوں کا دعویٰ کب ہمارا ہے کہ یہ پیر صاحب کے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ پیر صاحب نے جو کہا یہ اس کی بضاحت ہے اور میں نے ابھی تقریباً تیس گھنٹے ہو گئے ہیں ان سارے لوگوں کو یہ کہا اور ایک پر کر پورے دین پر مخالفین کر رہے ہیں تو اگر ان لوگوں کو پیر صاحب والا جواب پسند نہیں تو کوئی اپنا جواب تو دیں کیا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن پر ہونے والے اعتراض کے جواب کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسر کر کے کس مانا میں سنی مر کے جی نہ چاہتے ہیں اگر پیر صاحب والا جواب انہیں پسند نہیں تو اپنا جواب دیں چونکہ اعتراض تو مخالفین کی طرف سے لکھا ہوا ہے موجود ہے کیوں یہ لوگ چپ ہیں اور آج تک اتنے سالوں میں ان کو کیوں ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ مخالفین کے اس گالی کا جواب دیتے اعتراض کا جواب دیتے اور پھر پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سمجھانے کی خاطر یہ اس کی وضاحت کر کے بتائیں کہ اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے اور جو اس سلسلہ میں میری گفتگو میں غلطی ہے وہ مجھے بتائیں پیر صاحب نے جو کچھ کہا وہ میرا ایمان ہے میں اس سے آگے پیچھے نہیں اور پیر صاحب نے جو کہا ہے ساری دنیا سن رہی ہے مجھے افسوس ہے ان یتیم مفتیوں پر جو گولڑا شریح بیٹھ کے پیر صاحب کی کتابوں سے خیانت کر رہے تھے انہیں لفظ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے نہیں آتے وہ کیا ترجمانی کریں سیدنا پیر میرے علی شیاء آج زندہ ہوتے خدا کی قسم میرا یہ نظریہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو سو جوتہ مار کے ایک شمار کرتے کہ تم میری طرف ایسی باتوں کو منصوب کر رہے جنہیں پیر صاحب اپنا مخالفین کہ کے بول رہے ہیں یہ آج کے لوگ کیوں نہیں انہوں کو اپنا مخالفین کہ کے بول سکتے ان کے کیا رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ پیر صاحب انہیں مخالفین کہہ کر ان کی بات کا جواب دیں اور یہ پورے جواب کو حضف کریں گول کر دیں اور پھر پیر صاحب کے نام کے لنگر کھائیں اور اس طرح کی باتیں کریں پیر صاحب کا کلام خدا کی قسم آج بھی باطل کے موں پہ تازیانہ ہے اور ایسے علمی یتیم کروڑ بار بولیں ہم ان کی بولتی بند کریں گے اور پیر صاحب کا فیض قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا اس سلسلہ میں پیر صاحب کی عبارت جو ہے اس کی وضاحت میں ہم نے یہ لفظ بولے اور اب بھی میری طرف سے کھلی آفر ہے ہند میں پاکستان میں دنیا میں کوئی آدمی اس شرط پر جس پر پیر صاحب مخالفین کی دلیل کو ذکر کر اس کا جواب دے رہے ہیں تو یہ پیر صاحب کے جواب کی تشریح چار لینوں میں کر دیں ایک میں کر دیں دو میں کر دیں اور میرے ذمہ جو غلطی آتی ہے وہ بتائیں کہ پیر صاحب نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا تم نے مطلب کیسے لے لیا یہ بات بھی میں واضح کر ہوں یہ لفظ ایک بار پھر بول کے پیر صاحب کی عبارت کے لحاظ سے صفحہ نمبر چھالیس پر اس موضوع پر ایک اور دریل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے فریق مخالف یہ ہے چیلنج ان لوگوں کے لحاظ سے کہ کون ان کو آج فریق مخالف عملا مان رہا ہے جن کو پیر صاحب ہو گئی ہیں جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے لہذا سیدہ تن نسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی ناجائز عمر سیدہ کا نام لکھ کر یہ بات لکھی جا رہی ہے مطلق نہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے فضائی باتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ کا تو ذکر ہی نہیں سیدہ کی تو بات ہی نہیں تو جو سوال میں ماخوز ہو وہ جواب میں ماخوز ہوتا ہے جب ہے تو جواب میں بھی بات انہی کی جا رہی ہے مکان خطا کے لحاظ سے اور کسی کی نہیں ہو رہی باقی کی زمنا ہے اہل بیت اتھار علیہ مردوان میں سے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات خود یعنی عبارت نس ہے کہ جو انہی کی بات دلیل والا ذکر کر رہا آپ اس کا جواب دے رہے ہیں اب اس کے اندر آپ نے اس دلیل کا جواب دینا چاہا دلیل کیا ہے کہ سیدہ تن نسار رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب اس کو رد کرنا چاہتے ہیں یا اس کی حمیت کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ذکر کر رد کرنا چاہتے ہیں اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں کس کا کہ سیدہ تن نسار رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی اس کو وہ رد کرنا چاہتے ہیں تو رد کن لفظوں میں ہوگا کیا کہیں گے جو کہتے ہیں ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی پیر صاحب اس کا رد کرنا چاہتے ہیں تو وہ رد کن لفظوں میں ہوگا وہ یہ لوگ شرق غرب میں بولنے والے بتائیں لہذا پیر صاحب نے کہا کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو اس بندے نے بیان کیا ہے کہ پھر وہ ناجائز عمر کی مرتقب کیسے ہو سکتی تھی کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہرگز یہ مطلب نہیں تو پھر کیا مطلب ہے کیا پیر صاحب کے ذمہ یہ بات آ رہی ہے نا کہ ان کی بات کو تو رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی پیر صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے اس کو میں رد کرتا ہوں میں اس کا جواب دیتا ہوں اب جواب جو ہے وہ سوائے اس کے اور کیا ہوگا جو اگلے لفظوں میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں یہ مطلب نہیں تو کیا مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیر الہی میں داخل ہوگی سرزد بھی ہو کوئی خطا سرزد بھی ہو اب یہ یہ لفظ ہے اگر بمقتضاء بشریت یعنی تقاضہ بشریت کے مطابق ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیر یہ صفحہ نمبر چون پر یہ لکھا ہے کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے یہ مطلب نہیں تو کیا مطلب ہے کہ صدور خطا ممکن ہے اب پھر اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر چھپن پر آپ نے پھر لکھا اور اس کے اندر چھپن پر یہ لفظ ہیں اگر بمقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر افو تطہیر داخل ہوگی یا پھر بمقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر افو تطہیر داخل ہوگی اس کے بعد صفحہ نمبر اٹھاون پر آپ نے جو جملہ لکھا وہ یہ ہے اس جملے کے اندر آپ فرماتے ہیں خطا کا صدور بہر کیف متحرین سے ممکن ہے متحرین انما یرید اللہ یزیبان کم ریس احل البیت و یطاہر کم اللہ متحر ہے اور یہ متحر ہیں متحرین جن کو پاک کیا گیا ہے ان کے بارے میں پیر صاحب یہ لفظ بول رہے ہیں کہ خطا کا صدور بہر کیف متحرین سے ممکن ہے البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا اس بیان سے یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ آیت تطیر کا مطلب پبندی عوامر و نواہی شریعہ سے عباحت و آزادی ہے یعنی اگلا مطلب بھی بتا رہے ہیں کہ تطیر کے یہ مطلب نہیں کہ ان کو شریعت میں کھلی چھوٹی ہے نہیں وہ سارے آقام ان کے لیے بھی ویسے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ہیں اب یہاں پر چار جگہ سے میں نے یہ پیر صاحب کے لکھے ہوئے کلمات جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خطا کا صدور ممکن ہے اور پھر بات جہاں سے چلی ہے وہ اس جگہ سے چلی ہے کہ جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ ہو طالعہ انہا کا ذکر کر کے تو سب سے پہلے صفحہ نمبر چھالیس سے آپ نے جواب دینا شروع کیا باغ فدق کے مسئلے کے اندر کہ جب مخالفین کہہ رہے تھے روافظ کہ آیت تطہیر کے مطابق وہ جب دعویٰ کر رہی تھی تو ناجائز عمر کا ارتکاب نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں آیت تطہیر ضرور ہے مگر آیت تطہیر کا جو مطلب صحیح ہے جو آل سنت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ ثابت نہیں ہوتی بلکہ امکان خطا موجود ہے اب یہاں پر ایک ہے امکان خطا ایک ہے وقوع خطا اور صدور خطا اس سلسلہ میں بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس بات میں بد دیانتی کی ہے یا پھر ویسے انہیں پتا نہیں تھا تو غلطی کی ہے کہ پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا تو اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی اصول فقہ پڑے ہوئے ہیں منطق پڑے ہوئے ہیں علم کلام پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں اور اگر وہ توجہ کریں کہ انہیں مستاذر ہوگا ان الامکان اذا کان متعلق بالماضی کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے کان مستلزمل للوقوع تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتا ہے کہ استلزام کیا ہے استلزام کی قسم کیا ہے اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو بات تو تھی عقیدے کی پیر میر علی شاہ صاحب کی بات تھی یہ دکڑکی والوں کی تو بات نہیں تھی اور ہم نے تو وہاں تک رکھی اور ان خائن لوگوں نے یعنی وہ مقدس علمی گفتگو عوام کو اپنے انداز میں سمان جانے میں کمے کو منار اور منار کو کمہ بنا کر پیش کیا اس سلسلہ میں وضاحت کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں مفتیان کرام کو علماء دین کو کہ ماضی میں امکان قذب پر بحث گزری ہے مجدد دین امیلت امام ایلی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریل رحمت اللہ نے اس سلسلہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں اور بھی علماء ایلی سنت نے لکھی ہیں جگڑا تھا امکان قذب کا اور امکان قذب پر مخالف فریق جو تھا خوارج کا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف امکان مانتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ماذا اللہ صرف امکان مانتے ہیں لیکن نفس العمر میں بولے یہ ہم نہیں مانتے امکان ہے وقو نہیں ہے صرف امکان ہے وقو کی بات نہ کرو تو آلہ حضرت نے کہا کہ کتنے اکل کے اندے ہو جب امکان قذب مانو گے تو یہ مستلزم ہے وقو قذب کو امکان قذب مان کر پھر وقو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے پھر وقو قذب بھی ماننا پڑے گا تو امکان خطا مان کے وقو خطا مانے بغیر یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنا سینس نہیں اور کہہ رہے پیر صاحب نے اور ماضی کی معین بات جو ہو چکی ہے ماضی میں اس پر جب امکان خطا کا لفظ بولا جائے گا تو اصول کی روشنی میں وہ مستلزم وقو ہوگا اب دیکھئے فتاوہ عزویہ شریف پندرویں جلد کے اندر صفحہ نمبر تین سو پنتالیس پر آل حض فرماتے ہیں امکان کذب اس کی یعنی کس کی کذب کی امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کہا گا فعلیت کذب دوام کذب ضرورت کذب تو اس کے ساتھ اگلے تین سو چالیس صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کذب مانتا اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے موجود بالفعل ذکر کیا ہے امکان کذب اس امکان کذب کے اندر کیا ہے کذب ہونا بالفعل تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکان خطا کا ایک بات جو ماضی میں ہو چکی دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا اس کا سوائے وقوع خطا کے اصول کے مطابق اور کیا مانا ہوگا کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ تو امکان ہے تو ذکر ہی نہیں تو تشریح میں وقوع کہاں سے آگیا تو مجھے سمجھائیں بتائیں میں نے جو عربی عبارت پڑی ہے اس کے مقابلے میں عبارت لائیں کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے صرف امکان امکان نہیں ہوتا ہاں مستقبل کا معاملہ اور ہے ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے اس سلسلہ کے اندر حاشیہ کلمبوی علی شرح الجلال الدوانی علی اقائد الادودیہ اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں لکہ فَلْ امکان الوقوع انما يستلزم وَقُوعَت تَرْفِل مُمْكِن بِالْفِعْلِ بِالْقِعَاسِ اِلَى الزَّمَانِ الْمَاضِي اَوِلْحَال لَلْا اِسْتِقْبَال تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتہو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا جب معصومیت اہلِ سنت کے عقیدہ کے مطابق نہیں محفوظ ہے تو اس سلسلہ کے اندر آگے یہ مطلب جو ہے یعنی اس اسطلعہ اور لفظ کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا اب یہ جو ساتھ چیز بتائی جاتی ہے کہ یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے معاملہ میں جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر آئے سوائے لفظ خطا کے اور کوئی لفظ ہمارے خاتے میں کوئی نہ ڈالے اور نہ ہم کسی اور کو بولنے دیں گے اور خطا کا جو مطلب ہے نقص نہیں عیب نہیں کمی نہیں بلکہ عجرو سواب وہ ہم آلِ سنت کی اصول میں لکھا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد میں واضح بھی کرتا ہوں یہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک ہے امکان خطا دوسرا ہے وقوع خطا وقوع خطا جو ہے بعض معاملات میں ہر ایک میں نہیں بعض تعبیر کے اندر وقوع خطا مگر بدون البقا کہ خطا کا وقوع تو ہو مگر اس پر بقا نہ ہو تو پیر میر علی شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو نبوت کے بھی منافی نہیں یعنی ایسی خطا تو معصوم میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو تعبیر میں ہے اور باقی نہیں رہی وہ خطا جو ہے اس میں بقا نہیں تو پھر تو وہ شانِ معصوم کے بھی منافی نہیں غیرِ معصوم کے لحاظ سے اسے توہین کیسے کہا جا سکتا اس سلسلہ میں شمس الہدایہ فی اس بات حیات المسیح صفحہ نمبر ستاون پیر صاحب لکھتے ہیں نبوت کے بارے میں سارے عبارت سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے وقوع خطا نبوت کی بات یہاں ہو رہی ہے اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے مگر بقال خطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے وقوع ہو اور فوراً اس کے بعد مسئلہ ختم ہے تو یہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں عصمت کی بھی توہین نہیں توہین نبوت بھی نہیں تو یہ کس مو سے ولائت کے اندر معصومیت سے نیچے جا کر وقوع خطا جس میں بقا نہیں اس کو توہین بناتے ہیں اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں وقوع خطا یعنی وہ جو لفظ تھے پیر صاحب کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے اب یہ بات ماضی میں دعویٰ کیا اب اس امکان کا مطلب وقوع ہوگا اب کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی تھی اس کا آگے جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں اور ہماری جو گفتگو ہے اس سلسلہ میں وہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس میں یعنی کہہ کر ہم نے اس گفتگو کی آگے وضاحت میں یہ فرمایا کہ لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کے سر تسلیم غم کر لیا تو کیا ہوا بقا نہیں رہی یعنی جو کچھ ہے جو عیب نہیں جو گناہ نہیں جس کو خطا سے تعبیر کیا گیا ہے وہ خطا بھی وہ خطا ہے کہ جس پہ بقا نہیں تو وقوع خطا جس پر بقا نہ ہو وہ تو نبوت کے منافی بھی نہیں ہے یعنی نبوت کے لحاظ سے اسے ذکر کیا ہے کہ اگر بقا نہیں تو یہ نبی کی شان کے منافی نہیں ایسا ہو سکتا اور یہ کوئی توین نہیں ہے اگر کسی نے کہا تو پھر سیدہ تیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لحاظ سے وقوع خطا ساتھ اس شرط کے بدون البقا اس پر پھر بقا بھی نہیں اور خطا بھی وہ جو اب ہم ذکر کریں گے کہ کیا خطا نہ نقص نہ عیب نہ کمی نہ جرم نہ قصور نہ خطاکاری بلکہ ایک ایسا عمل جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجر و ثواب کا اعلان کیا ہے وہ عمل اب یہ پھر میر علی شاہ صاحب ہیں یہ دیکھیں آپ کے جملے دیکھیں اور پھر جو آپ کی الفاظ ہیں شمس الہدایہ کے اندر یہ کتاب میں نے نہیں چھپی یا گولڑا شریف کی چھپی ہوئی ہیں اور آج جو دھندے کیے جا رہے ہیں ملفوظات کو بدلنے کے ہم وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو ہم زندہ ہیں ہم پیر میر علی شاہ صاحب رحم اللہ کا ایک لفظ بھی تمہیں حضم نہیں کرنے دیں گے ہم وارث ہیں ان کے جہاں وہ کھڑے تھے ڈنڈا لے کر اس کی جگہ ان کے حکم پر ایک ان کے مجاہد خادم غلام کی صورت میں ہم جواب دینے کے لئے کھڑے ہیں اور یہ اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آنڈیاں چلیں یہ ارام کوش لوگ ان کی نیدے نہیں ان سیاراتوں میں ہم نکلے کافلہ لے کر ان کے مزاج کے لحاظ توہین نظری نہیں آ رہی تھی اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے اب اس کا نقصان یہ ہوگا رہے ہیں یہ وہ رہیرسل کر رہے ہیں مقصد میرا نام نہیں اسی جگہ کچھ وقت کے بعد پیرمیر علی شاہ کا نام لکھ کر بھی وہ یہی توپیں چلائیں گے پھر وہ ظالم امام بخاری کا نام لکھ یہی توپیں چلائیں گے پھر وہ ظالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے اور پھر آج کے ان بیچاروں کو کہیں گے کہ کل جو برداشت کر گئے ہو تو بات تو وہی ہے جو اشرف جلالی نے کی تو جرم تھا تو بڑا کوئی لکھ جاتا وہ جرم کیوں نہیں ایک ہی جیسے ہیں یہ وہ مش کر رہے ہیں ظالم اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ان کو خبر نہیں کہ شان زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا اور اس پہ پہرہ دینا کیا ہے بدات الرسول سرکار کے بدن کا پکڑا ہونے کے لحاظ سے جو ان کی شان بنتی ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ کہتے اس کا تحفظ سیدھی کے اکبر نے کیا ہے اور وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے یہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ تحفظ کر کے دکھایا ہے ہم تو اس تحفظ پہ کھڑے ہیں جس کو پیر صاحب قابل ستائش کہہ رہے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات پیر صاحب کے یہ جملے میں سب کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ جنہوں نے گولڑا شریف میں بیٹھ کر خیانت کی ہے مسئلہ فدق میں پیر صاحب کا نام لے کر میں ان کو الٹا کرنے کے لئے لفظ بور رہا ہوں خواہ آپ کو مفتی کہیں کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کی جو اکابر کے دین اور ان کے نظریات کو بیچ رہے ہیں بیٹھ کر کیا ہے فدق پوچھو پیر صاحب سے صفحہ نمبر چوالیس لوگ بھی کہتے ہیں جب سیدہ نے مانگ لیا تھا تو دے رہے نہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت روح زمین پر جو سب سے بڑھ کے شخص تھا دین کی حفاظت کرنے والا اس نے حفاظت کر کے دکھا دے یہاں سے یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں چوالی صفحہ پر رہا یہ عمر سارے توجہ سے سنیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدہ تن نسار رضی اللہ تعالی انہا کے مطالبہ کرنے پر بھی وضع سے کوئی لوگ کہتے ہیں انہیں حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا تو پھر پتہ چلنے پر دستبردار ہوگی تو پھر خطا کا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے خطا کا اطلاق کس چیز پہ کیا جا رہا ہے تو یہ پیر صاحب کا جواب دیکھنا کہ مطالبہ کے مقابلے میں جس معلوم ہو جاتا ہے ہر کسی کو نہیں پیر صاحب جیسے بندے کو سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب درخواست سیدہ تن نساء رضی اللہ تعالی انہ انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مبا بھی ہوتا جائز اور مبا بھی ہوتا تو بھی اس کے نا دینے پر جائے شکایت نہ تھی یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا جس مال کا اب تو یعنی کہ وہ دینا شریعت میں جائز ہی نہیں تھا اگر جائز بھی ہوتا تو پھر نہ دیتے تو امت میں کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ صدیق اکبر پہ شکایت کرتا اعتراض کرتا کہ کیوں نہیں دیا جب سیدہ نے مانگا تھا تو کہتے اگر دینا جائز بھی ہوتا نہ دیتے تو شکایت نہیں تھی تو جب دینا ہی ناجائز ہو اور نہ دیں تو پھر کہ شکایت کی نفی کر کے بلکہ ستائش ان کی کرنی چاہیے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے دین کی پیرہ کا اور سادات کی عزت کا کہ انہوں نے اس لکمے سے بچایا ہے جس لکمے پر پبندی لگائی تھی جریعت لفظ سنو کیونکہ دلیل کیا ہے کہ اگر جائز ہوتا نہ دیتے تو پھر بھی شکایت کوئی نہ کرے کیونکہ سیدہ تن نسار رضی اللہ تعالی انہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی مگر آپ صلی اللہ علیہ نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی اور بجائے اس کے خادمہ عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ نے تسبیح ہیں کہ فاطمہ تم یہ پڑھ لیا کرو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اللہ چونتیس بار اللہ اکبر تسبیح تعلیم فرمائی کما فی سہیل بخاری و مسلم بروایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی اس کی روایت کر رہے ہیں اس چیز کی اب سنو کہ سرکار سے درخواست ہوئی سرکار نے منظور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا چونکہ عام بندہ نہیں سرکار کے خلیفہ ہیں یعنی اگر مال دینا جائز بھی ہوتا اور نہ دیتے تو پھر بھی شکایت نہیں تھی چونکہ سرکار کے خلیفہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم پہلے فیصلہ یہ فرما چکے ہیں تو ان کے فیصلے کے اقتدام خلیفہ کا فیصلہ جو ہے اس پر بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتا چہ جائے کہ جب اس مال کا دے دینا شرن ناجائز ہو شرن ناجائز ہو تو پھر کس چیز کی شکایت یعنی اگر جائز بھی ہوتا اور ناجائز دینا جائز بھی ہوتا ناجائز تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر شکایت نہیں تھی چہ جائے کہ وہ مال جو دینا ہے ہی ناجائز اور انہوں نے نہیں دیا تو پھر شکایت کس چیز کی بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا مال شکایت نہیں یعنی فدق نہ دینا یہ قابل ستائش ہوگا اب جو کام قابل ستائش ہے نہ دینا مانگنا اسے اس کے لحاظ سے مجبوراً جواب دینے کے لئے وہ لفظ بولے گا اور کیا لفظ ہوں گے مشرق و مغرب کے تمام علماء کے لئے خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھو کہ فدق کا فیصلہ قرآنی فیصلہ ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو متواتر ہے اس کا فیصلہ ہے خلفائے اربا کا فیصلہ ہے اہل بیعت اطہار الہم ردوان کا فیصلہ ہے جمی صحابہ کا فیصلہ ہے اب رافضیوں کو تو شرم نہیں کسی کی وہ تو بولتے جائیں تو بولتے جائیں لیکن جو رافضی نہیں وہ مجھے بتائیں اب یہ مطالبہ کرتے ہوئے جو صورتحال تھی جس کے مقابلے میں آگے قرآن ہے آگے متواتر حدیث ہے مقابلے میں آگے ساری آل پاک ہے خود مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہے تو اب اس مطالبہ کرنے کی صورت کے اندر عرضی طور پر جس پہ بقا نہیں اس پر پیر صاحب نے وہ لفظ چن کے بولا کہ جس کے ساتھ عیب نہیں بنتا بلکہ حدیث میں پھر بھی عجر و ثواب آتا ہے وہ لفظ لکھا انہوں نے اور یہ کتنے لوگ ہیں بے خبر کے آگے معاملہ کیا ہے بات کیا ہے اب پیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ستائش ہے ستائش ہے کوئی خلیفہ تو رسول علیہ السلام ہونا کوئی معمولی بات ہے اگر دینا جائز ہوتا نہ دیتے تو پھر بھی شکایت نہ تھی تو جو دینا تھا ہی ناجائز وہ نہیں دیا تو پھر فرمانے لگے بولکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کہ یہ قابل ستائش ہوگا کیونکہ اس نے یعنی خلیفہ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی حکم کی پابندی کی ہے وہ تو سرکار کی حکم کی پابندی کر رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں دعوت دیتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو صورتحال تھی اس پر پھر لفظ کیا بولا جائے گا کہ ادھر نہ دینا سرکار کی حکم کی پابندی ہے اللہ کی حکم کی پابندی ہے دینا اور پھر دینے کے لحاظ سے مطالبہ کرنا اس کو کس لفظوں میں تعبیر کیا جائے یہ سب ان لوگوں کے لئے دابط فکر ہے یہ ایک مستقل بات ہے جس پہ میں ثابت کروں گا کہ پیر صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ فاطمہ تو بدہ تو منی سرکار کے جگر کے ٹکڑا ہونے کے لحاظ سے جو شان سرکار کے حصے میں آئی کہ اللہ نے جب پوچھا کہ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا عبد رسول بننا چاہتے ہو تو سرکار نے فرما چاہتا ہوں کہ اس عبدیت کا ورسہ سیدہ پاک کو ملا ہے اس عبدیت کا ورسہ اور اس وراثت کا اظہار حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے اس واسطے یعنی شان سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر کرتے ہوئے پیر صاحب کہتے ہیں سارے عالم پہ واضح ہو گیا کہ جناب سیدہ تنسار رضی اللہ تعالی عنہ بھی بوجہ عبدت الرسول صلی اللہ سلم ہونے کے عبدیت محضہ کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ صلی اللہ وآلہ کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی کن کی عالی اور پاک شان سیدہ کی ملکیت کے دبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے اب پوچھتا ہوں میں لوگوں سے کسے خدائی فیصلہ کہا گیا اور خدائی فیصلہ سے ناراضگی کیا ہو سکتی ہے اور خدائی فیصلہ کی ناراضگی کے نقص سے منزہ ہونا یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ سیدہ خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے پاک ہیں وہ کیا ہے خدائی فیصلہ اور اس پر ناراضگی کیا ہے اگر ہوتی اور پھر پاک کس طرح ہیں کہ خدائی فیصلے پر ناراضگی سے یہ پاک ہیں تو یہ سارا مفہوم جن کے اقدام سے واضح ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نوہ ہے اور ان کے لحاظ سے یہ بات پی صاحب نے اس انداز میں واضح فرمائی اب اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے الکوسر الجاری الہ ریاض احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافی سم الحنفی ان کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے مطالبہ کر ہی دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کیوں نہ دیا نہ دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا اسے کن لفظوں میں ذکر کریں یہ شرق و غرب میں بند کان کھولنے کے لیے میں یہ جملے بول رہا ہوں صفحہ نمبر اٹھاسی جلد نمبر چھے قلتو لم يكن فعل ابی بکر رضی اللہ تعالی انہو ما آ ہا ہا کا مرجع سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا لم يكن فعل ابی بکر ایزاء شرعن یعنی مطالبہ نامان مال فدق نہ دے کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہیں کوئی عذیت نہیں دی شریع طور پر انہیں کوئی عذیت سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی کو کوئی عذیت نہیں دی کیا ہے پھر یہ عمل اس کو کیا کہیں گے کہتے ہیں فَإنَّهُ دَلَّهَ رہنمائی کرنا رہنمائی کی سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی کی کدھر عَلَسْصَوَابِ دُرُسْت نظری پر دَلَّهَ عَلَسْصَوَابِ رہنمائی کی رہنمائی کی نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے اور ان کے اس کام کو درست جہت کی طرف لگانا قرار دیا جا رہا ہے ہاں سیدہ محترمہ طیبہ طاہرہ رضی کدھر عَلَسْصَوَابِ سواب کی طرف یہ ایزا نہیں تھی یہ تو رہنمائی تھی سیدہ پاکی رہنمائی سواب کی طرف اب میں پھر اپنی زبان سے لفظ نہیں بولوں گا لیکن ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب یہ سواب ہے درست فدق نہ دینا تو اب دوسری جانب جو ہے سواب سواد والا اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے کہ جو جہت سیدہ سے چھڑا کہ انہیں اس جہت میں لے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو اب یہ امام کہتے ہیں ولو اجابہا الہ سوال اہا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو بھی وہی کر دیتے جو وہ مطالبہ فرما رہی تھی تو کیا ہوتا کہتے ہیں کانا معصیتا پھر معصیت ہو جاتی حضرت صدیق اکبر کی معصیت ان کا عمل معصیت بنتا اگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا مطالبہ تسلیم کر کے ان کو مال دیتے تو پھر کانا معصیتا اور وہ کہتے ہیں من وجہین دو وجہ سے معصیت تھی دو وجہ اس لیے معصیت بنتی کہ اللہ کے رسول کی حکم کی خلاورزی ہو گئی ہے تو وہاں تو یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ انہی کی بیٹی کے کہنے پر کیا ہے وہاں تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اپنا حکم کیا تھا تو معصیت ہوتی کہ سرکار کی حکم کی خلاورزی ہو جاتی اور پھر وَعِبْتَالُ صَدْقَاتِهِ سرکار کے صدقے کا عبطال لازم آتا آسانی یہ جملے ہیں طہارت سیدہ کے یہ قلعے کی حیثیت میں اور قیامت تک کے سیدوں کی عظمت کے تحفظ کے لیے کیا آسانی کیوں نہیں دیا دیتے تو معصیت ہو جانی تھی حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے مگر نقصان کیا ہوتا مقدس آل کے طرف لکمہ آرام چلا جاتا آسانی انہو ما کان یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف صدیق اکبر حضرت صیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو حرام مال جن جس کوئی شریعت نے مال حرام کہا تو یہ تھی غیر صدیق اکبر کی کہ تمہارے ابباجان نے مجھے تیار کیا اور میں تمہارے تقدس کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں اس طرح ملکیت کے دینے کے لحاظ سے لہذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرما دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی سرکار نراض ہوتے خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہیں نا دے کے مقدس گرانے خود گالی آج بھی کھا رہے ہیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو لیکن آل پاک کے لیے نامناسب لکمہ نہیں جانے دیا کیونکہ سرکار کے خلیفہ ہیں وہ سیٹ پہ بیٹے ہیں کل جواب دینا ہے سرکار کو اگر مان جاتے تو معصیت تھی نہیں مانا تو رہنمائی کی ثواب کی طرف اب یہاں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے قبل اس کے کہ میں مطلب بتاؤں کہ پھر خطا کا مطلب کیا ہے ہمارے کئی لوگ باقی میں جس نے بھی درد دل سے اصلاح کی خاطر جو وہ سمجھتے رہیں کہ اصلاح کہا تو ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے مگر جو بددیانتی کرنے والا ٹولا ہے ہم ان کو شاید قیامت میں بھی معافنہ کریں اور پیش کریں گے ان کو گربانوں سے پکڑ کے پاک سیدہ کے سامنے ہم نسبت والے ہیں ہم اس دعا کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برک و لئی ما کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منون دست و دامان عالی رسول صلی اللہ و سلم اس بنیاد پر یہ بحر العلوم مسلم السبوت کی شرع علماء جانتے ہیں کہ اصول فقم میں مسلم السبوت کا جو مقام ہے وہ مفتی جو کہہ سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی انہیں سلفن خلفن پڑھ تو لو پہلے پہلے پڑھو تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا عدب کیا ہے وہ گھوتروں نے توہین کرنے والوں کے کلچر چاٹ چاٹ کر آج انہی کی بولی بولنا شروع کر دی عدب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ رحمت سکھائیں گے امام محمد رضا بریل بھی سکھائیں گے عدب داتا گنجے بک شجویری سکھائیں گے رحمت اللہ رحمت آپ دیکھئیے لمبی بات میں نہیں کرتا گرچہ لمبی ہوتی جا رہی ہے یہ دو سو چیاسی صفحہ ہے فواتح الرحموت کا فواتح الرحموت شرع مسلم السبوت مسلم السبوت اصول فقہ کی آخری اتھارٹی ہمارے درس نظامی میں بھی اس پر اس کی جو شرع بحر العلوم فواتح الرحموت اس سے صفحہ نمبر دو سو چھاسی سے میں پڑھنے لگاؤں اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف مفتیان اکرام کے لئے پڑھ رہا ہوں اور وہ سمجھ لیں گے وَأَهْلُ الْبَیْتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم كَسَائِرِ المُجْتَحِدِين يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الخَطَعُ فِي اجْتِحَادِهِم کہ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے اجْتِحاد میں خطا جائز احتمال ہے خطا کا وَهُمْ يُسِبُون وَيُخْتِئُون تو ایسے ہی یہاں بھی اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان وہ بھی کبھی مصیب کبھی مختی یعنی اجتحاد کے لحاظ جہاں صغیرہ کبیرہ گناہ والا معاملے نہیں بات ہو رہی اجتحاد کے لحاظ اور یہ باقاعدہ بحث معصومیت کی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آلِ پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے چونکہ ان کی طرح معصوم ہیں تو انہیں کہا نہیں آلِ پاک معصوم نہیں محفوظ ہیں تو امبیاء علیہ السلام کے فتوے کی احسیت اور ہے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے فتوے کی احسیت اور ہے یہ اصول ہے آلِ سنت کا اب وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّ زلَّةُ القَارِ عَلَيْهِمْ اَحْلِ بَیْتِ وَهِيَ وَكُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غیرِ مُنَاسِبْ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غیرِ تَعَمُّدٍ یعنی بغیر ارادے کے زلَّت اب آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے سَلْفًا خنف الوالے ذرا کان صاف کریں کَمَا وَكَا مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَار رضی اللہ تعالی عنہا مِنْ حِجْرَانِهَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّ اللَّهُ وَآلِهِ وَأَصْحَابِ وَسَلَّمْ هِنَ مَنَعَا فَدَك مِنْ جِهَةِ الْمِیرَاس وَلَا زَمْبَفِيَ سَلْفًا خلفن کہنے والو یہ تو ابھی درس نظامی ہے درس نظامی میں اصول فقر کے اندر اس ایتھنٹک ایتھارٹی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہلِ بیعتِ اطحار علیہ مردوان کے لیے اجتحادی خطا جائز ہے اور اس کے جواز کے لحاظ سے آگے مثال کیا لکھی ہے مثال جو ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا لیکن عبارت میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کَمَا وَاقَى مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلْ عَنْهَا مِنْ حِجْرَانِهَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَلِهِ وَالَعَلِهِ وَسَحَابِ وَسَلْمِ ہِنَ مَنَا حَفَدَك مِنْ جِهَةِ الْمِیْرَاسِ تو یہ مثال دے کر خطا اجتحادی کی آگے کا وَلَا زَمْبَ فِيهِ خطا تو ہے مگر زم نہیں ہے وَلَا زَمْبَ فِيهِ تو کیا اپنا سارا اصول دفن کروگے روافض روافض کی خوشنودی کے لیے کیونکہ عظمت سیدہ تو وہ ہے جو جس جہت پر پیر صاحب بول رہے ہیں اور سارا یہ اصول فقہ ہے اب آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو اہلِ بیعتِ اطحار علیہ مردوان خطا اجتحادی سے معصوم نہیں تھے اس کا انہیں بھی پتا تھا اور اس قانون پر وہ خود قائل تھے کہ ہم سے اجتحادی خطا ہو سکتی ہے اس کے وہ خود قائل تھے اس پر پھر انہوں نے دلیل پیش کی کہتے ہیں کہ وَيُفِيدُ عَيْدًا عِلْمًا ضروریًا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُمْ عَيْدًا کَانُوا عَالِمِينَا بِعَدْمِ اسْمَةِ آنفُسِهِم مِنْ هَازَ الْخَطَى الْاجْتِحَادِي کہ خود اہلِ بیتِ اطحار کو بھی یہ پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ نهم کہ خطا اجتحادی سے ہم معصوم نہیں ہیں خطا اجتحادی ہم سے ہو سکتی ہے اس کا انہیں خود بھی علم تھا اب مثال دیکھو اب مثال دیکھو حاملہ جس کا خامند فوت ہو چکا ہو اس مسئلے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رد کر دیا کہ تمہارا قول درست نہیں تو رد جب کیا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ بیت ہیں اور ہمارا قول رد نہیں ہوتا خطا کا امکان ہی نہیں ہے مولا علی نے تسلیم کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد پر مولا علی نے اس اصول کو تسلیم کیا کہ اجتحادی خطا ممکن تھی یہ تو ساری پہلے مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں نقص نام کی کروڑوں حصہ وہ بھی نہیں یہ ان کی فضیلت ہے کہ اجتحاد میں خطا ایک نیکی اور ثواب اسے کہا گیا ہے یہ سلفن خلفن کہیں جن کے کانوں کو بتے نہیں تو یہ تو ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اصول کا حصہ ہے میں کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا میں درست نظامی کے نساب کی ایتھارٹی جو اصول میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں اور اس پر پھر آگے باقاعدہ آیات لکھ کر وہ کئی مثالیں دی کہ فلاں مسئلہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں سے ابھی نے یہ اختلاف کر کے ان کا کاؤٹ رد کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ بیت کی تو خطا ہوئی نہیں سکتی تم میرا کاؤل کیسے غلط ہو سکتا بلکہ انہوں نے تسلیم کیا اس حقیقت کو کہ اجتہادی خطا کا امکان ہے اور وہ عیب نہیں چونکہ غیرِ نبی ہیں اور ان کے لیے اجتہادی خطا عیب نہیں بلکہ باعثِ عجر و ثواب ہے اس بنیاد پر یہ جس جس نے بھی ان کے مقابلے میں ان کا رد کیا تو مولا علی نے کسی پر انکار نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو ہم تو آل ہیں آیتِ تطہیر ہمارے حق میں ہے اور تم ہمارا کا اور رد کر رہے ہو نہیں جس نے دلیل کی روشنی میں رد کیا دلیل واضح تھی تو مولا علی نے تسلیم کیا اسے اب فَقَدْ بَانَا لَكَ او سُننے والے تمہارے لیے ظاہر ہوا کیا اَنَّ الْعِجْمَعَ الْقَطْئِيَا اَدْ دَاخِلْ فِيهِ اَحْلُ الْبَيْتِ وہ اجمع امت کا جو قطی ہے جس میں خودعال بھی شامل ہے وہ اجمع کیا ہے حاکمون وہ اجمع حکم کر رہا ہے بِأَنَّ الْلَا اِسْمَتَ فِي اَحْلِ الْبَيْتِ بِمَعْنَا عَدْمِ جَوَازِ الْخَطَائِ الْاجْتِحَادِي مِنْهُمْ یہ اجمعی عقیدہ ہے جس کو آئی توہین کہہ رہے ہیں اہلِ سنت کا وہ اجمعی عقیدہ جس اجمع میں اہلِ پاک خود پارلی میٹ میں بیٹی ہوئی ہے اہلِ پاک کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس اجمع کا حصہ ہیں وہ اجمع ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان سے خطائع اجتحادی ممکن ہے یہ اجمع ہے لیکن ہے اہلِ حق کا بھنگ والوں کا نہیں اہلِ حق کا اجمع اجمعی عقیدہ کے خلاف توہین کے لفظ بولنے والے وہ ہوش کریں شانِ سیدہ پاک کا خیال کریں اور وہ جو امت چودہ صدیوں سے جس پر قائم ہے اس کی طرف دیکھیں اب یہاں پر یہ لکھ کے کہتے ہیں فاہ فض ہو یہ بات یاد کرو پتا تھا کہ بھول جانی ہے لیکن ان کتابوں تک پہنچے گا کون وہ کتوں اور ککڑوں کی لڑائیوں میں مصروف لہنے والے میں نیک پاک پیروں شہزادوں نیک پاک آل سادات ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں لیکن روافظی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے رونگنے والے ان سے کہہ رہا ہوں تجھے کیا خبر کے کیا ہے راہ و رسمِ شاہ بازی وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے راہ و رسمِ شاہ بازی دھویں اور بانگ کے اندر جا کر جنہوں نے صوبتیں حاصل کی ہوں تجھے کیا خبر کے کیا ہے راہ و رسمِ شاہ بازی تمہیں کیا خبر کے کیا ہے راہ و رسمِ شاہ بازی کہ ان فضاؤں میں اڑنا یہ پیر میر علی شاہ کا کام ہے ان فضاؤں میں اڑنا یہ داتا گنجے بخش حجویری کا کام ہے ان بلندیوں کی طرف جانا یہ آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی اور حضرت خاجہ مہین و دین چشتی ہے جو میری کا کام ہے یہ آج ان کے نام پر بدنما داغ ہیں جو وہ ادھر انڈیا سے ایک بولتا ہے خاجہ صاحب کا نام لے کر یہ جانور قسم کے لوگ دین پر داغ ہیں دھبا ہیں سرور چشتی جیسے گماشتے ہیں لفظ چشتی پر آنچ ہیں یہ لوگ چشتی ہونا تقدس ہے پارسائی ہے سنیت ہے اہلِ بیتِ اطہار اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی عزت پر پیرا دینے کا نام چشتی ہونا ہے اور رفض کی بغلوں میں بیٹھنا اور ان کی بولیاں بولنا یہ ہرگز داغ ہیں لفظ چشتی کے لئے ان کو چشتی کہنے پر افسوس ہے کہ کیوں یہ کہلواتے ہیں تو اس سلسلہ میں یہ بحر العلوم یہ حوالہ ابھی میں نے تفصیل دیں کی اجمالاً ذکر کر دیا سلفاً خلفاً والے دراکان کھولیں اور دیکھیں اب اس کے اندر چونکہ باس ہے علماء کی اور باس ہے دینِ اسلام کے تحفظ کی مخالف اگر یہ دلیل نہ بنا کے لاتا تو ہم کبھی بھی اس ٹریک کی طرف آتے ہی نہ لیکن جب دشمن حملہ کر رہا ہے توپ لے کر آگے سے ہم کہیں گے نہیں ہمارے جسم جو ہیں ان کو تو سراخ ہو جائے گا توپ سے ہم نہیں بہر نکلیں گے تو پھر بطلب ہے دسم زیادہ پسند ہے اپنی دین کے سلطنت کا جو ہوتا ہے ہو جائے آج کتنے ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے اور دین پر کتنا بڑا حملہ ہے یہ اشرف آسف جلالی کا مسئلہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ مسئلہ تحفظ قرآن کا ہے تحفظ ایمان اور تحفظ اسلام کا ہے یہ مسئلہ سادات کرام اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ کا مسئلہ ہے ہم تو اپنی سادت سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں گالیاں نہ دیں اور ہمیں دیں تو اس سے بڑا ہم نے اور کس کام آنا ہے کہ وہ جو گالیاں انہوں نے انہیں دینی تھی وہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن یہ سننے والے سنیں یہ ہم پر اکتفا نہیں کریں گے یہ ان کی زبانیں تو روزانہ پہنچتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک روزانہ ان کی زبانیں وہ وہ بولتی ہیں جو شان سیدہ کے مناسبی نہیں وہ وہ ان کے ذمہ یہ روزانہ ڈالتے ہیں اب یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس لفظ خطا کے مسئلے پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس میں بھی اس لیے بالخصوص کہ عوام پریشان نہ ہوں اور انہیں حقیقت حال کا پتہ چلے اور اس سلسلہ میں چند ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز علماء مشایخ جنہوں نے رابطہ کیا کہ عوام کو تھوڑا سا آپ اس سلسلہ میں بریف کریں یعنی موقف تو یقیناً آپ ٹھیک بیان کر رہے ہیں لیکن عوام جو کہ عالم نہیں ان کو بھی تاکہ کسی کو تشویش نہ ہو اس سلسلہ میں حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ علیہ مقدسہ بکی شریف آپ نے رابطہ فرمایا اور شاہین فکر رضا حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی حافظ اللہ تعالی آپ نے بھی فون پہ مجھ سے بات کی بلکہ برے صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق پر شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید آمد شرق پوری حافظ اللہ تعالی آپ تو بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے اور پہلے فون پر بھی گفتگو ہی پھر اور میرے استاز محترم استاز العلماء علامہ مفتی محمد زہور احمد جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی آبی بنفس نفیس تشریف لے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی مسلک اور دین سے جو مضبوط ان کا تعلق ہے یہ اس کی دلیل ہے ورنہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو خوابِ خرگوش میں ہیں آپ نے منصب چیئرمینی کے لیے کسی کمیٹی کی چیئرمینشپ کے لیے کسی تنظیم کی بہت چھوٹے سے مقصد کے لیے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دین و ملت کی اتنے بڑے بڑے مناصب پر انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے بڑے بڑے مدارس کے نازم تعلیمات شیوخ الحدیث انہیں جیسے ہے ہی نہیں کہ یہ ان کے دین اسلام کی بات جاری ہے اور حملہ ہو گیا ہے اور ایک مجاہد میدان میں اکیلہ کھڑا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ حملہ آوروں کے لیے میدان خالی کرانا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو یہ جو جن عظیم لوگوں نے اس طرح اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے تنظیمی ساتھی ہیں علماء کرام سب یعنی اس سلسلہ میں عوام کے لحاظ سے ایک تفصیلی گفتگو بھی ساتھ کر دی جائے تو اس بنیاد پر میں یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لفظ خطا کو آڑ بنا کر کوئی دوسرا لفظ جو بولتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے ہم نے صرف پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اقتداء میں اس مجبوری کے پیش نظر کے جواب دینا تھا لفظ خطا جو ہے اس کا استعمال کیا اور اب اس کا ہم مطلب بتائیں گے کہ وہ مطلب کیا ہے اس مطلب سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ خطا بولتا ہے تو میں اس کو اجازت نہیں دوں گا اور وہ میرا حوالہ نہ دے میں میں نے جو لفظ خطا بولا پیر صاحب کی اقتداء میں میں اس کا مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس سلسلہ میں مفردات الفاظ القرآن امام راغب اسفہانی مشہور جو ہے ان کی یہ کتاب ہے اس کے اندر خطا کا جو مفہوم جو میں نے ابھی اجتہادی خطا کی شکل میں اصول سے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ان جورید ما یحسن فیلو کہ بندہ ارادہ کرے اس کام کا کہ جسے کرنا اچھا ہے ولیکن یاکہو منو خلافو ما یوریدو لیکن کام ہو وہ جائے جس کا ارادہ نہیں تھا ارادہ اچھے کا تھا جو یعنی ظاہر باطن ہر لحاظ سے جس میں غسن ہے ارادہ اس کا تھا مگر یاکہو منو خلافو ما یوریدو وقو اس چیز کا ہوا کہ جو کہ ارادہ نہیں تھا اس کو مزید واضح لفظوں میں بیان کیا ہے اتوکیف على مہمات تعاریف امام عبدالرعوف مناوی جو ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا صفحہ نمبر دو سو دس پر خطا کیا ہے ان یورید ما یحسن فیلو لیکن یکو انو بخلاف ما یوریدو وَهَذَا نہیں جو عورف عام میں لوگ جس کو غلطی سمجھتے ہیں خطا سے مراد یہاں وہ فیل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عجر بیان کیا ہے وہ فیل خطا سے مراد ہے اور وہ حدیث سنن نسائی کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ سے مروی ہے حدیث نمبر پانچ آزار تین سو چھانوے اَنَبِ حریرہ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وَإِذَجْتَ حَدَا فَأَخْتَا فَالَهُ عَجْرٌ اِذَجْتَ حَدَا فَأَخْتَا کہ جب کسی نے اس سے ہو گئی تو کیا ہوگا فَالَهُ عَجْرٌ اس کے لئے عجر ہے کس پر عجر ہے خطا پر اور ایسے ہی صحیح بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ اسی حدیث کے موجود ہیں صحیح بخاری شریف جلد نمبر چار کے اندر اس میں یہ ہے کہ اِذَا حَاکَمَ الْحَاکِم فَجْتَحَدَا سُمَّ اَصَابَ فَالُ عَجْرَان وَعِذَا حَاکَمَ فَجْتَحَدَا سُمَّ اَخْطَ فَالَهُ عَجْرٌ فَجْتَحَدَا سُمَّ اَخْطَ یہ ہے خطا اس واسطے پیر صاحب نے یہاں لفظ اور نہیں بولا نہ لفظ ناجائز نہ لفظ قصور نہ لفظ نقص نہ لفظ گناہ نہ لفظ غلطی یہاں ہے لفظ خطا اور خطا جس پس منظر میں ذکر ہے خطا اجتحادی اس کے لحاظ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ اِذَا حَاکَمَا فَجْتَحَدَا سُمَّ اَخْطَ فَالَهُ عَجْرٌ اس کے لئے تو عجر ہے تو جس لفظ کا مطلب عجر ہے گالی نہیں عیب نہیں جس لفظ کا مطلب عجر ہے اس کو توہین کیوں کہا جا رہا ہے بولا ہم نے ہے بولا پیر صاحب نے ہے اور ہم نے اس کے حوالے دیئے ہیں کہ وہ لفظ خطا ہے خطا اجتحادی جو کہ پیر صاحب نے مطلقا خطا کہا تھا تو ہم نے اس مختصر جملے کے اندر جو ہے وہ مطلقا اس کی اتنی وضاحت کر دی خطا خطا اجتحادی جو کہ باعث عجر ہے باعث سواب ہے اب جس چیز پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اجتحاد کے نتیجے میں ایک عجر کا اعلان مل رہا ہے کیا اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے رجوع چاہتے ہیں یا اس کو توہین کہہ رہے ہیں اور ساتھ دوسری بات یہ جو لفظ خطا ہے اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے مازاللہ مترادف گناہ کا غلطی کا سیعہ کا نقص کا عیب کا تو وہ پھر اپنا موں بند رکھے کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے اس مقام پر جو خطا کے لفظ کو گناہ کا مترادف یا عیب نقص کا مترادف سمجھتا ہے اس کے لئے اجازت نہیں کہ وہ یہاں اس مقام پر لفظ خطا بول کہ اس کی نسبت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف کرے جو لفظ بولا گیا ہے اس لفظ کے لحاظ سے یہ مطلب اس میں اس کو بولا ہے پیر صاحب نے یہ ہمارے دلائے لیں اور اس پر اس کا بولنا جائز ہے کہ جب اس میں گناہ کا کروڑوہ حصہ بھی کوئی نیت نہ کرے اور مراد نہ لے بلکہ اس کے اندر فالہو عجرن جو حدیث کے اندر یعنی جو خطا کا لفظ ہے جس کو ہی امام مناوی نے خطا اجتحادی سے تعبیر کیا کہ یہ ہے حدیث میں اندر لکھا ہوا وہ لفظ بولا گیا کہ جس کے معنی میں عیب نہیں نقص نہیں بلکہ وہ لفظ خطا ایک عجر ثواب کا جو ہے وہ متضمن ہے اس لحاظ سے اس کو بولا گیا اب عوام کو اگر یہ تشریحات یاد ہو جائیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر یاد نہ ہوں تو پھر میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں پیر صاحب کی گفتگو کو اس زمانے میں پیش کرنے کے لحاظ سے اور سٹیک ہولڈر ہوں میں اس گفتگو کے لحاظ سے چونکہ اس جنگ میں مسئلہ فدق میں جب سب خاموش ہیں تو میں نے بول کے وضاحت کی تو میں یہ تصفیہ کی عبارت جو لکھی ہے اس موضوع پر ایک اور دریر جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے جو تقریر میں ہم نے پڑی کہاں تک خدای فیصلہ پر نرازگی کے نقص منزہ اور پاک ہے یہاں تک میں عوام کو کہوں گا کہ یہاں رک جائیں ہم نے سمجھانے کی نیت سے خیر کے ارادے سے جو سمجھانا چاہا اس کی وجہ یہ دلائل دے کے ہم نے بتا دی اور وہ علماء کے لئے بطور خاص ہے عوام جو ہیں وہ اس جگہ جہاں پیر صاحب کی عبارت ختم ہو رہی ہے اس کے بعد والا کوئی لفظ حضف سمجھیں نہ بولیں ان کو اس وضاحت کی جب خبر نہیں پتہ نہیں تو آگے یہاں پر رکھ جائیں اور اگلے جو الفاظ ہیں اس کی تشریق ان کو حضف سمجھیں اور انہیں وہ اپنی زبان پہ نہ لائیں اور جو بولا گیا اس کی وجہ جو تھی وہ ہم نے اپنے دلائل کی صورت میں بیان کر دی اور جو پس منظر ہے آل سنت و جماعت کے سلقہ باقی یعنی پیر صاحب کی یہ عبارت جو پیر صاحب کا عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے اسی پر ہم قائم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی پر پہرہ دیں گے اسی کے لحاظ سے شان سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا پر اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ خطا کار اور خطا میں بڑا فرق ہے میں نے سنا کہ ایک نام نیاد مفتی صاحب خطا کار کے لفظ کے ساتھ بول کے رد کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ خطا کار ہیں تو خطا کار اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے خطا کار وہ جسے خطا کی عادت پڑی ہوئی ہو خاتی خطا کار خطا وار تو یہاں تو بتایا گیا ہے کہ بقا بھی نہیں ہوئی ایک خطا کے اوپر تو خطا کار کیسے بولا جائے خطا وہ بھی اجتحادی جو گناہ نہیں خطا وہ اجتحادی جو کہ باعث عجر و ثواب ہے اور پھر اس پر بھی بقا نہیں اس کو جو خطا کار کہ کہ بول رہا گویا کہ وہ خود اپنی طرف سے چسکے لے رہا ہے اور مقدس ذات کے تقدس کے مقابلے میں معاذ اللہ وہ باتیں بنا رہا یہ وضاحت اس عمر کے لحاظ سے ضروری ہے اور عوام کے لحاظ سے سمجھانے تک جتنا مسئلہ تھا وہ ہم نے اللہ کے فضل سے سمجھایا اور باقی یعنی پیر صاحب کی عبارت وہ میں نے پڑی اور اس عبارت کے لحاظ سے لوگ اس پر اکتفا کریں اس کی مراد سمجھیں اور اس کے مطابق ڈٹ کے پہرہ دیں شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور شان سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اور میں اپنی بات پھر اس عظم پہ ختم کر رہا ہوں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد ترب تش گردید سجدہ برخا کے پاشید میں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی فرنہ گرد ترب تش گردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین